السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تو آج اس ویڈیو میں میں انشاءاللہ آپ سبی کو گھٹنوں کا گیپ کیسا دور کرنا انشاءاللہ بتلا کے دوں گا آپ گھر بیٹھے انشاءاللہ اپنا علاج کر لے سکتے ہیں گھٹنوں کا گیپ ہڈنگ ہسے جانا اور جو ہے نی پریس نی ریپلیسمنٹ کے لیے اگر آپ کے ڈاکٹر سجیسٹ کر رہے ہیں تو اگر گھر پہ بیٹھے کے آپ انشاءاللہ یہ فارمولہ کر لیں گے تو انشاءاللہ تیار ہو جا سکتے ہیں عزباللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے بچنے کے لیے شروع کرتا ہوں اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے بھائیوں دوستوں بزرگوں نوجوان ساتھیوں اور میرے پیارے ماں بھینوں یہ بھینڈی اللہ تعالیٰ کے طرف سے ایک بہترین نعمت ہے یہ بھینڈی آپ کے گھٹنے کے گیپ کو دور کرتی سوچے اللہ تعالیٰ انسان کو کیسے تاریخے سے پیدا کرے ایک تھوڑی سی بھی ناک کی ہڈی بڑی تو سینس ہو جاتا ڈسٹ الرجی ہو جاتی چھینکا سردی کمر کی ایک نص دبگی تو شدت کا درد ہوتا جیسے آپریشن کرنے کے لیے بولتے ہیں ڈاکٹرز خون میں تھوڑا مٹھاسپن بڑھ گیا تو شگر لیبل بڑھ جاتا خون کا پریجر تھوڑا بڑھ گیا تو بی پی تھوڑا کم ہو گیا تو لو بی پی ٹھیک ہے نا ہر ایک تاریخے سے اللہ تعالیٰ انسان کو اتنے زبردست جو ہے نقشے سے پیدا فرمائے ہوئے ہیں تو یہ نعمتیں اپنے عادت میں دال لے تو انشاءاللہ ہونے والے تکلیفوں سے آپ دور ہو جاتے تو گھٹنوں کا درد دور کرنے کے لیے انشاءاللہ تین بھینڈیا رات میں سونے سے پہلے کیا کرو نیم کتیرہ گوند آپ کو یہ دواساس میں تھنساری کے دکان میں آسانی سے مل جاتا آن لائن بھی آپ لے سکتے انشاءاللہ نیم کتیرہ گوند نیم کتیرہ گوند اور تین بھینڈیاں تین بھینڈیاں کو ایسا ٹوپی کاٹ دلو ایسا ٹوپی کاٹ کے ایسا چیری مارنا ٹھیک ہے ایسا چیری مار کو اسے یہ گلاس پانی میں بھگنے دالنا رات میں یہ گلاس پانی میں آپ بھگنے دالنا رات ایسا تین بھینڈیاں کروا بیٹر ہے اگر مٹھی کا برطن رہا تو اور زیادہ اثر کرتا انشاءاللہ ٹھیک ہے تو تین بھینڈیاں کو ایسا ٹوپی کاٹ دیکھیں آپ اس میں ٹوپی کاٹ دیکھیں ایسا ٹوپی کاٹ دیکھیں ایکیس دن میں گھٹنیاں کا گیا دور ہو جاتا انشاءاللہ اس ویڈیو میں میں آپ کو یہ اور جو ہے ایک تیل بنانے کا اور جو ہے ایک جو ہے مرہم بنانے کا سکھا کے دوں گا انشاءاللہ گھر بیٹھ کے آپ گھٹنوں کا درد انشاءاللہ دور کر لے سکتے تین بھینڈیاں کو ایسا کاٹ لیو ایسا کاٹ کے رات میں اسے پانی میں بھگنے دال دلو ٹھیک ہے پھر نیم کتیرا گوند تھوڑا چا نیم کتیرا گوند تھوڑا چا نیم کتیرا گوند آپ اسے رات میں پانی میں بھگنے دال دلو پھر صبح میں اٹھ کے اسے پورا گرائنڈر کر کے پی لے نا انشاءاللہ ٹھیک ہے ٹوینٹی ونڈیز تک کورس کرو انشاءاللہ آپ کے گھٹنوں کا گیاب دور ہو جاتا اور ایک تیل جو ہے رایاں کے تیل میں آپ اجوائن ایک دو مٹھی یا تین دو چمچے ٹی سپون یا تین ٹی سپون اور ایک پچاس گرام یعنی تو سو گرام آپ کے صحت کے حساب سے آپ تیل میں جو ہے آپ اجوائن دال کے تھوڑا لائٹ ایک سے پکا لے کے اسے چھان لے کے وہ تیل کو آپ گھٹنوں کی جگہ اچھا مساج کر لینا ٹھیک ہے یہ تیل سے مساج کرو اور یہ بہنڈیوں کا استعمال کرو انشاءاللہ آپ کو دو تین دن میں ہی ایک بہترین ریزولٹ مل جاتا انشاءاللہ اور ایک فارمولا بتلا توں گھر پہ بیٹھ کے اگر آپ مرحم گھر پہ استعمال کر سکیں گے تو انشاءاللہ بہترین ریزولٹ آتا ہفتے میں دو بار یا تین بار آپ کر سکتے چار گھنٹے کے لیے دو گھنٹے تین گھنٹے چار گھنٹے آپ کو جیسا لگتا آپ کیا کرو آپ ڈالچینی کا پاورڈر ایک دو چمچے ڈالچینی کا پاورڈر اور اس میں ایک چمچہ شہد اور چنے کے دانے کے اتنا چون دو چین کا پاورڈر شہد اور چون یہ پورا پیسٹ بنا لینا اس کا پیسٹ بنا لے گھٹنوں کو پورا لگا لینا گھٹنوں کو لگا لے دو گھنٹے بعد یا تین گھنٹے کے بعد اسے گرم پانی سے واش کرنا گرم پانی سے واش کرنے کے بعد موٹا گرم کر لے کپڑے میں دال کے سیکھ نہ ایسا کریں گے تو آپ کو امیڈیٹ ریلیف مل جاتا انشاءاللہ گھٹنوں سے ہفتے میں دو بار یا تین بار کر سکتے آپ انشاءاللہ ٹونٹی ون دے اس تک یہ بھینڈی کا فارمولا اور جو رایا میں اجوائن ڈال کے وہ تیل ڈائیلی رات میں سوتے وخت مساج کر کے سو سکتے اور ڈال چینی شہد اور چنے کے دانے کے اتنا چھونا انشاءاللہ اگر آپ یہ کریں گے تو بہترین ریزرٹ لاتیں اور ایک سو جو تھیرپی گھر پہ بیٹھ کے آپ ایسی پٹی ملتی دکانوں میں ایک پٹی لے لیو اس میں کلونجی یعنی تو میتھی کلونجی یعنی تو میتھی لے کے اس میں بہت سارے ویڈیوز میں بتلایا ہوں اگر یہ گھر پہ بیٹھ کے آپ عمل کرتے رہیں گے تو آپ بہت اچھا ریزرٹ آتا انشاءاللہ اس یہ ایسا پٹی لگا لے کے یہ ہاتھ کے دو انگلیاں کو پورا باندھ لینا ایسا پورا باندھ لیو میں درہ لگا لگا آپ پورا لگا لے سکتے پورا پورا کور کرنا آپ یہ اور یہ میں ایسے ہی لگا رہوں پورا بھی کلونجی لگا لے کے آپ ایسا ایسا پریس کرتے رہے آپ کو ایمیڈیٹ ریلیف ملتا انشاء اللہ ایمیڈیٹ ریلیف ملتا کھٹے چیز کرو کیلشم کے چیز زیادہ کھو جیسا کہ بھینڈی جیسا کہ پودینے کا رس پودینے کی چا بنا کے پیو ڈیلی صبح انشاء اللہ اور گولیاں بھی بنا لے دالچینی میں پورا پیش بنا لے گولیاں بنا لے صبح ایک شام میں گولی کھاتے چننے کے اندر کیلشیم ہے کیلشیم کی کمی سے درد آتا گوٹنوں میں ہر سے زیادہ کیلشیم کم ہو جانے سے گیاپ آجاتا جو گیاپ بھولتے تو گیاپ نہیں رہتا وہاں پی گیاپ کرو گھٹنوں کا گیاپ انشاء اللہ آپ کا دور ہو جاتا ٹھیک ہے تو انشاء اللہ بکرید ہو نی کی وجہ سے میں جلائی کے مہنے میں بکرید ہو نی کی وجہ سے جلائی کے مہنے میں ایک اور دو تاریخ کو گلبرگا میں ملتا ہوں انشاء اللہ گلبرگا میں اپوزیٹ پانی کی ڈانگ کی شور گم بز رنگ روڈ ایک اور دو تین تاریخ کو محبوب نگر میں مدرسہ تین تاریخ کو چار تاریخ کو کرنول کرنول میں ملوں گا انشاء اللہ چار تاریخ کو یہ نمست فنکشن ہال پھر پانچ تاریخ کو نہیں پھر چھے تاریخ میں بیدر سات تاریخ میں انشاء اللہ آپ رائچ میں ملوں گا فنکشن ہال انشاء اللہ ٹھیک ہے life is a most difficult exam in life زندگی میں جو ہے زندگی میں ایک بہت difficult exam ہے زندگی چیک بہت difficult exam ہے life is the most difficult exam most of the people fail بہت سارے لوگ fail ہو جاتے why because they try to copy others but they don't know everyone have different question paper کسی کو copy کرنے کی کوشش نہ کرو کیونکہ ہر ایک نصیب اللہ الگ الگ لکھے ہوئے ہیں اور سب کی نصیب اللہ بہتر کریں تو اس کے لئے دعا کریں گے انشاء اللہ میرا phone نمبر 990 366 495 775 414139 81970 41411 اور جو ہے ہوسور میں میں انشاءاللہ جامیہ ٹیپو سلطان کمیونیٹی ہال میں ملوں گا 18 تاریخ کو انشاءاللہ ٹیپو سلطان سرکل بینگلو ٹو ہوسور رنگ روڈ کو ٹھو ہوسور اور انشاءاللہ سترہ تاریخ کو محسور میں ملوں گا انشاءاللہ Old ایج ہوم میں پھر ایج کے بعد سے اگسٹ کے مہنے سے ایک سے پانچ تاریخ تک گلبرگا چھے تاریخ کو بیدر آٹھ تاریخ کو ریچر نو تاریخ کو کرنول دس تاریخ کو محبوب نگر انشاءاللہ پھر گیارانی بارہ تاریخ کو میں نظام آباد یا سنگار اڈی ایک ڈیٹ تو کنفرم ہے انشاءاللہ اگر کوئی مجھ سے جڑ کے بات کرنا چاہتے ہیں تو انشاءاللہ جڑ سکتے ہیں we can talk انشاءاللہ جبان پہ گولیاں کھانے چھالے آرہے گولیاں چھالے آرہے جامون کا چاپ 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 ٹھیک ٹھیک ملینگی ڈاکٹر تا پھر نظام بات انشاءاللہ شکریہ انشاءاللہ تو شیخ زمیر والیکم السلام شوخ خان بھئی اسلام و علیکم رحمت اللہ مزید بھئی و علیکم اللہ 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 سلام علیکم و علیکم السلام و رحمت اللہ و برکات خیریت درم کھل 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 دعا الحمد اللہ بتائیے کیا حال ہے کھل 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 اللہ الحمد اللہ بہن ایک پرومل سمجھ بجنا صاحب سے جی بولیے بولیے پیٹ میں بہت بنتا ہے اور آپ کہ یورین میں جلن بہت ہوتا ہے جی پروبلم کے بارے میں دیکھئے آپ ڈائیلی صبح میں ایک گلاس مولی کا جوز پیجئے بہت ہم ڈائیلی پیٹ ڈائیلی پندرہ پندرہ پتے سرچ کریے اتی بلا پلانٹس بولکے آپ کو گوگل میں دیکھتا وہ اپکے گھروں کے آسکوس رہتا پیجئے 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 پتے چاپ کی کھانا دو گے پندرہ پندرہ پتے انشاءاللہ پندرہ دن میں آپ کے پیجئے سارے مسائل ہلو جاتے انشاءاللہ پیجئے 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 گوش اور تیل کے ایٹم سے تھوڑے دن پریز پیجئے 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 چھانا چائے پیجئے 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 رنڈی پیجئے مولی کا جوز انشاءاللہ اس سے شفاہ جوز جی بہت بہت خیریت بہت جی جی پیجئے آمین 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 تو میں انشاءاللہ کولکتہ کا تو پروگرام ابھی نہیں ہے انشاءاللہ میں آنے سے پہلے میں بلکل اپ ڈیٹ کروں گا لیکن گلبرگا بیدر ریچور کرنول محبوب نگر سنگارڈی نیزام آباد اور اتنے تو انشاءاللہ پرمننٹلی فکسڈ ہیں شیخ افسر بھئی والیکم السلام رحمت اللہ نیزام آباد انشاءاللہ میں آؤں گا بہت جلد انشاءاللہ دعا کریے گا ساجید بھئی والیکم السلام رحمت اللہ یوسف بھئی جزاکاللہ خیرن کسیرہ اللہم علیکم والیکم سلام بکسر خیریت سے ہیں اب سلام بکسر سلام بکسر أي سے سنگ انشاءاللہ سلام بکسر سلام بکسر سلام بکسر میرا نام ہے نند کمار نند کمار جی لوگیں آپ ہے سلام بکسر سلام بکسر مسر ہے نا سر آپ کا مس کے مل اپوزیٹ پانی کی ٹانکی شور گمباس کے پاس آکے وہاں پہ آپ ڈائریکٹ ملاقات کر سکتے ہیں ہاں سر میرا ایک پرولم ہے سر اسریٹی ہے سر اور چھاتی میں درد ہوتا سر آپ آج دو منٹ میں نکال دیتا ہوں انشاءاللہ اور ایک تین یا چار سیکنڈ رہتا سر پہ نا وہ پورا دن براباد کرتا سر میرا دن کا پورا تین سیکنڈ کا درد ہے سر ہاتھی جلتی کیا آپ کو نہیں سر جلتا نہیں سر کچھ بھی صرف درد ہوتا سر یہاں پہ اور ایکو اور ایسی ج سب نکلے سر نکالے سر تھوڑا ٹیکی کارڈیا بول کے آیا سر باقی کا دو بار پھر نکالے نارمل ایسی جائے سر کب سے ہے تھوڑا ریدم بڑے سر ایک چھ سات مہنے سے ہے سر اچھا آپ آج ہے انشاءاللہ دو دن میں ٹھیک ہو جا سکتے ہیں آپ ایسا میں ٹریٹمنٹ کروں گا انشاءاللہ بلکل سر یہ ایک سال سے ٹرائی کروں سر آپ سے ملنا بول کے آپ کو رکریس بھی بینجے سر آج ہو گا ہے وہ آج ہو گا ہے سر میں بلکل آؤں گا سر بلکل آپ کو ملاقات کروں گا سر بلکل بلکل انشاءاللہ انتظار ہے آپ کا ٹھیک ہے نندہ گمار جی آہ تھینکو سر تھینکو سر تھینکو سر آکی تو گلبرگا والوں کے لیے تو الحمدللہ ہر میں نا ایک سے پانچ تاریخ دو دن پانچ دن رہتا تھا اس بار بکرید ہونے کی وجہ سے تو ہے دو دن رہا ہوں ہوں ہائیدرا گلبرگا میں انشاءاللہ آکے ملاقات کریے اسیڈیٹی کا تو مسئلہ یہاں سے حل ہو جاتا تو انشاءاللہ یہاں پہ آپ کو ایک پوائنٹ ملتا وہاں پہ پریس کریے ایمیڈیٹلی آپ کو ریلیف مل جاتا انشاءاللہ ایمیڈیٹلی آن سپوٹ ٹھیک ہے اور ایسیڈیٹی کا فارمولا بھی میں بہت اپلوٹ کیا ہوں بہت سارے آپ میرے دیئے گئے نمبرز پہ فون کر کے ایسیڈیٹی کا فارمولا پوچھئے آپ کو گئیڈ کرتی میرے ٹیم ایک روپائے بھی نہیں لیں گے فری آف کاؤسٹ پہ آپ کو ایسیڈیٹی کا پوٹر کیسا بنانا دردوں کا پوٹر کیسا بنانا شگر کا پوٹر کیسا بنانا تھائرٹ کے لیے کیا کرنا سارے بیماریوں کے لیے یہ علم باتیں گے انشاءاللہ میری ٹیم والے آپ فون کر کے پہلے ریمیڈیز لے کے فائدہ اٹھائیے انشاءاللہ جب آپ کو ریمیڈیز سے فائدہ نہیں ہوں گا تو آپ فون کر کے شفا کے باٹر بھی منگا لے سکتے یا میں جہاں پر بھی جانے کی نوبت میں اور یہاں پہ آپ کو ایسیڈیٹی کا پوئنٹ ملتا لیکھی یہاں پہ ایسا پین لے کے پہلے ایسا رگڑی ہے آپ ایک درد ملتا آپ کو وہاں پہ وہ درد کے اوپر ایسا آپ ایسا بھی یہ کرنا تو انشاءاللہ وہ درد کے اوپر آپ رگڑتے رہیں گے تو انشاءاللہ آپ کا ایسیڈیٹی کا مسئلہ آن سپوٹ اچھا ہو جاتا جسے آپ کا میدہ اچھا ہو جاتا حازیمہ اچھا ہو جاتا انشاءاللہ تیل اور گوش سے پرہز کریں اور رات میں ایک چمچہ سنا کا پتہ آدھا چمچہ سنا کا پتہ لے لیں اور صبح مولی کا جوز پین کیونکہ سارے بیماریاں شروع ہوتے پیٹ کی خرابی ہے ایسیڈیٹی سے ٹھیک ہے تو اس آر کے خانبے نظام آباد سے بات کر رہے ہیں سلام علیکم تو سید روشن بھائی والیکم السلام اور حمد اللہ وبرکاتہ سلام علیکم بھائی والیکم السلام رحمت اللہ وبرکاتہ ایک پان بیڑے والے ملے جو ہے میڈیکل والے ملے اب تیسرے موبائل شاپ والے ملے موبائل شاپ نہیں میں تو خاتر میں رہتا ہے دوہ خاتر میں اچھا ماشاءاللہ ماشاءاللہ ملے میرے کارمان ہے میں انڈیا آندھر پرزیس سے بھائی جی جی میرا ناک میں سونے کا ٹیم بہت زیادہ سونڈ آجاتا بھائی بہت دین میں فون کر رہا تھا وہ ڈیریکٹ ملو بولتے بہت زیادہ سونڈ آجاتا بھولتے بہت زیادہ سونڈ آجاتا صورتے ہیں یا آپ کو چھینگ سردی وغیرہ ہوتی چھیک کچھ بھی نہیں چھیک کچھ بھی نہیں ہے وہ سونے کا ستائم بہت آواز آرہا ہے بہت آواز آتا ہے گرہ بولتے نا آپ کو دم اوپر آنا کچھ بھی نہیں وہ سونڈ ایک ہی آتا ہے بس ناک سے کارنیان سے آتا یا جسٹ گرہ بولتے نا گرہ بولتے نا ہوئی یہ بھائی ڈورنگ بول رہا گراتے بول رہا آہ گراتے گراتے آپ ایک کام کرو رات میں سونے کے ٹائم پہ کالی مرچی اچھا بھائی ایک کشمش کے اندر ایک کالی مرچی ڈال کے چبا کے کھاؤ اور زندہ تلسمات یہ آپ کو میڈیکل میں مل جاتا ہے زندہ تلسمات لے لو آپ آدھا لٹر پانی گرم کر کے وہ پانی میں ایک سات خطرے زندہ تلسمات ڈالو اس کے بعد آپ اس کا سٹیم لو سٹیم لے کے منخخہ کے اندر کشمش کے اندر کالی مرچی ڈال کے چبا کے کھاؤ انشاءاللہ یہ ٹوئنٹی ون ڈیس تک کرو آپ یہ کورس انشاءاللہ شفا ہو جاتی ہے شکریہ بھائی بہت بہت شکریہ جزاک اللہ حافظ تو اس آر کے خاندے میں دیکھ رہا ہوں آپ کا بہت سارے ریکویسٹ ہیں انشاءاللہ میں اکسپ کروں گا انشاءاللہ ریکویسٹ بھیجتے رہی ہے تاکہ مجھے آسانی ہو آپ یو پی یو پی کا تو پروگرام نہیں ہے فلال انشاءاللہ ہم سکر پوچے اس کے علاج بتائیے شور شور انشاءاللہ تو محمد سلمان بھی یا شور انشاءاللہ اسلام علیکم وآلیکم سلام وآلیکم سلام وآلیکم سلام خیریت خیریت الحمدللہ اللہ کا شکر ہے اور آپ خیریت سے ہیں اللہ کا شکر ہے آپ کے ویديوز ماشاءاللہ میں بہت 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 ہوں الحمدللہ اللہ بہت بگوش کر دوں میں نہیں الحمدللہ الحمدللہ آپ کے ساتھوں? میں بسیقلی آپ کی محسوس ہوں لیکن رہتا ہوں ہمارا ہوں جی انگلینڈ میں انگلینڈ میں ہے ماشاءاللہ اور سب خیریت سے ہے بسی اللہ کا شکر ہے مجھے تھوڑے دن سے بہت پروbleم ہو گئی تھی کہ میں دکٹر کو جاتا کہ تھک گیا میں ملے دکھتے ہیں دن کے بعد رمضان کے بعد سے مجھے کیا ہوتا ہے تو کھانا کھانے کے بعد مجھے میرے گلہ ہیسا پکڑ لیتا ہے اور چھانتی میں بھی پکڑ لیتا ہے یہ جائے ہیں مجھے سا را کرتے ہیں دکتے کروایا سب کروایا میرے ڈاکٹر نے پرسنل ڈاکٹر سب کچھ جیس کی گولیاں سب دیئے اس کی ایسیڈ ڈریفلی اس کی ایسیڈ ڈریفلی پتہ نہیں کیا جائے نہیں شام ہوتے 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 اس کی وجہ میرے سائنسیس میں پین چھوڑ جاتا مجھے کان کان پھنا پھنا ہوتا میں اسی پرسوں ماشاء اللہ میں آپ کو کانٹٹ کرنے ہی لیکن میں بزی تھا میں تو بزی نہیں پایا اور میں انشاءاللہ میں ریکارڈنگ میرے پیٹ کے وجہ سے میرے مم کو تھائیڈ ہے اور ڈاک کو شگر بھی ہے میں بالخصوص میں آپ کو ملنے والا تھا آپ کو خون کی ملنے والا تھا میں نے کہا چلو آج اوپن کیا تو فیسوک میں مل گئے بولو چلو آپ کے جی 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 تو آپ ایک جو ہے میں انگریڈینٹ بولتا ہوں یہ گھروں کے آس پاس بھی ملتا اور آپ آن لین بھی سرچ کر کے مانگا سکتے کنٹا کاری کنٹا کاری یہ جنگلے بھائی گن کا جاڑ ہے یہ گلوں کے سارے مرض کے لئے کام آتا تو یہ آپ آن لین بھی سرچ کرو کنٹا کاری اس کا پوڈر بھی ملتا یہ پانی میں دال کے اس کو پکا کے اس کا کارا بنا کے پیو انشاءاللہ اس سے انشاءاللہ کے سارے مسائل ہو جاتے گلے سے لے کے لنگز تک کے سارے پروبلمز دور ہو جاتے ہیں اور کیا کرو تین بادام رات میں ایک گلاس پانی میں بھگنے دال دو موٹا نمک موٹا نمک کے ساتھ ایک چمچہ موٹا نمک تین بادام رات میں بھگنے دال دو پانی میں صبح میں اٹھ کے چھلکے کے اوپر اسے اچھا بھن لینا بھن کے باریک چب آکے کھانا انشاءاللہ ٹھیک ہے نا ہے ڈاکٹر سے ہمیں کہ میرے بڑی میں ڈیادا پروڈیوز ہو رہا ہے اس کی وجہ سے آپ کو ڈیادا پروڈیوز کیا کر رہے گا ڈیادا پکر آپ یہ جو فارمولا بولیاں یہ فارمولا کرو اس کے ساتھ ایک چیز ڈیادا لے لو ڈیادا لے لو ڈیادا لے لو اس میں ایک چھٹ کی حلدی اور ایک چھٹ کی کالا نمک یہ پورا ملا کے ڈیادا لے لو انشاءاللہ اس سے شفا ہو جاتا ہے آپ کا انٹرنیٹ بہت سلو ہے انشاءاللہ یہ ویڈیو پوسٹ ہوگا تو اس پہ دیکھ کے آپ واپس سے مجھ سے جو ہے جڑ سکتے ہیں انشاءاللہ اور ویڈیو آپ ایک بار بھی کال کر کے دیکھ لیجئے جس سے آپ کو آسانی ہو جائیں گے انشاءاللہ اور ڈیوٹوشن ڈیوٹوشن اسلام علیکم مرحمت اللہ برکاتو علیکم السلام مرحمت اللہ برکاتو خیرے دکٹر صاحب الحمدللہ اللہ کا شکر ہے اور آپ خیریت سے ہیں جی الحمدللہ الحمدللہ جی بتا یہ کیا حال ہے جی دکٹر صاحب منجے موشن کا عدکت ہو رہا موشن کیلئے نہیں بوڈی میں بہت زیادہ پین رہا تھا دکٹر صاحب موشن یہ دو ایک پرویلم رکھتا میں بینگور میں رہتا ہے موشن صاحب کو بھی ملیا تھا جی جی اب تو میں بیار میں آگئی ہوں چلو چلو میں ابھی جو بولتا ہوں فالو کرلو انشاءاللہ اچھے ہو جاتے ہیں انشاءاللہ ابھی میں جو بولتا ہوں اسے فالو کرلو آپ اس سے اچھے ہو جاتے ہیں انشاءاللہ جی یہ پیڈی ایف جو ہے جی تو جی پچاس گرام سو جی پچاس گرام اجوائن جی پچاس گرام سونٹ کا پوڑر پچاس گرام دس گرام کالی میں یہ سارے چیزوں کو پوڑر بنا لیو پچاس گرام جی پچاس گرام یہ سارے چیزوں کو پوڑر بنا لیو یہ بن گیا آپ کا گاس ٹک کا پوڑر اس سے موشن صاف ہوتا ڈائی لی رات میں ایک چمچہ ایک گلاس پانی میں دال کے پیو انشاءاللہ اس سے موشن صاف ہوتا اگر موشن صاف ہو گیا تو آپ کو دردہ نہیں ہوتے سمجھ رہے نا یہ آپ کو اگر درد ہے تو صبح صبح ایک کپ دودھ میں ایک یا دو لفظن کی کلیاں کو چل کے دال کے الحمدللہ پکا کے پی سکتے انشاءاللہ دستان خود پتلا کرتا اور درد کو کم کر دیتا انشاءاللہ اگرہتی یہ ویڈیو تو آپ ریکل کر کے دیکھ لیجئے یہ یہ خدا یہ شکریہ خدا اسلام علیکم انشاءاللہ میں اسر کے بھی اگر آپ لیکویس بھیجیں گے تو انشاءاللہ میں آزانی سے آپ کو کنیٹ کر پاؤں گا انشاءاللہ اگر آپ اگر آپ اگر آپ اگر آپ موضوع 414139 8197041411 999006495 انشاءاللہ ان نمبر پہ کونٹیک کر کے آپ معلومات حاصل کر سکتے ہیں زیاور رحمان بھئی والیکم السلام غوث قریشی بھئی والیکم السلام رحمت اللہ تو ریحان بھئی اسلام علیکم بھئی love you and miss you love you too and miss you too تو عرفان صدیخ بھئی پلیز جی تو میری جان تو نظام آباد کا بار ہے ڈاکٹر صاحب نام ہی میری جان ہے آپ کا ماشاءاللہ کس کی جان ہے آپ محمد واجید بھئی والیکم السلام تحر پاشا بھئی والیکم السلام رحمت اللہ وبرکاتہ نظام آباد ماشاءاللہ بہت سادہ ہی ہیں ماشاءاللہ چاہنے والے نظام آباد میں تو انشاءاللہ ضرور میں نظام آباد آؤں گا اگسٹ کے مہنے سے انشاءاللہ ہمیچہ ڈاکٹر صاحب تو محمد عباس بھئی وآلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ مدینے سے بات کر رہے ہیں اسلام وآلیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ عرفان صدیخی بھئی کال کیجئے بلیز انشاءاللہ ضرور تو محمد عمران بھئی وآلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ تو اساہر کے بھئی آپ کا موبائل شاید نیٹورک وہاں پہ نہیں ہوں گا انشاءاللہ آپ نیٹورک کی جگہ آکے کال کے رئیے تاکہ کال محمد عباس بھی میں انشاءاللہ آ رہا ہوں سنگہ رڈی کو جو ہے اگسٹ کے مہنے سے انشاءاللہ میں مہاراسترہ سے شوقت دی اسلام علیکم والیکم اسلام محمد احمد بھی والیکم اسلام ایم اے سید روشن بھی والیکم اسلام ورحمت اللہ یو برکاتے انشاءاللہ ضرور میں کئی اور تو ڈیٹس بہت بیزی ہیں لیکن دلبرگاہ بیدر ریچر کرنل محبوب نکر سنگہ رڈی نظام آباد محسور اور بوسور میں انشاءاللہ ہر مینا آپ کے لئے اویلیبل رہوں گا محمد عبدالاخل بھی والیکم السلام ورحمت اللہ محمد فیروز بھی والیکم السلام ورحمت اللہ یو برکاتے الحمدللہ اللہ کا شکر ہے ریحان جی بینگلور سے بینگلور انشاءاللہ کوشش کروں گا تو خیریت سے ہے آپ ریحان ویڈ گین نہیں ہو رہا ویڈ گین کے لئے بھی بہت سارے ریمیڈیز ہیں انشاءاللہ آپ میرے نمبر پر کانٹیک کر کے آپ جو ہے معلومات حاصل کر سکتے ہیں ہمارا میسیج تو انشاءاللہ زہبی پہ بالکل انشاءاللہ گدوال سے بھی بات کر رہے ہیں اسلام علیکم ورحمت اللہ یو برکاتے تو اسلام علیکم وعلیکم اسلام خیریت سے آپ جی اللہ کرم کہاں سے بات کر رہے ہیں آپ بیہار سے بیہار سے جی گل یہ اور کیا حال ہے حال ٹھیک ہے سر سر میں پرولم ہے سر کے اندر میں حال کاسا مان سے بڑھا ہوا تو میں بھی ریمیڈی جو بول رہا ہوں وہ آپ کریں گے تو انشاءاللہ دو بار کرنے سے آپ ٹھیک ہو جائیں گے انشاءاللہ ٹھیک ہے نا بتائیے کڑوی زیرہ کڑوی زیرہ یہ آپ کو دواساس میں مل جاتا فنساری کے دکان میں کڑوی زیرہ لے لو پاورڈر بنا لو اس کا اور اس میں آپ دو یا تین نمبو نچھوڑ لو نچھوڑ کے پیسٹ بنا لو پیسٹ بنا لے کے جہاں پر بھی آپ کو ڈین رف ہے سر پہ وہاں پہ لگا لو آدھا یا ایک گھنٹہ بعد گرم پانی سے واش کر لو ایک سے دو بار کرنے سے انشاءاللہ آپ کا مسئلہ حل دو جاتا نہیں یہ ڈین رف کے لیے نہیں بتا رہے ہیں یہ سر کے اندر میں ہلکا سا جہاں مانس بڑھا ہوا ہے کیا زخم ہے کہ وہاں پہ نہیں نہیں اندر میں ہے یہ سٹی ایشن کروائے تھے نا درد ہے آپ کو ہاں جب دوا کھاتے ہیں تو ٹھیک کرتا ہے دوا نہیں کھاتے تھے آگے سے لے کے پیسے تک درد کرتا ہے آپ پہ کام کرو آپ جو ہے ایک کپ دودھ میں تین لہسن کے کلیاں کچل کے دال دو ٹھیک ہے کچل کے دال کے اس کو پکا کے ایک کپ سے آدھا کپ کر لے آپ آدھا کپ کر کے ڈائیلی صبح نہار پیٹ پیئیں اور اچھا سر کا مساج کریں آپ زائتون کے تیل سے اور یعنی تو رائن کے تیل میں آپ تھوڑا اجوائن دال کے پکا کے تھوڑا اچھا مساج کریں یہ مساج اور یہ دودھ میں لیسن دال کے پینا انشاءاللہ کچھ شفا ہو جائے گا بالکل انشاءاللہ اسلام علیکم تو اسلام علیکم کیسے ہیں آپ اوپر لیسن دماغ میں انفیکشن کی ریمیڈی پلو میرا بی پی دوا کھانے سے کم رہتا اور دوا کھانے سے پڑھ جارا دیکھئے بی پی کنٹرول کرنے کے لیے آپ جو ہے پہلے نمک بدلو سیندہ نمک استعمال کرو اور ایک کب دودھ میں چار لہسن کے کلیاں کچل کے دال کے پکاؤ اس میں آدھا چمچہ شہد دالو ٹھیک ہے آدھا چمچہ شہد دال کے ہلاکے پی لیو انشاءاللہ ڈائیلی پی ہوئے اس سے بی پی آپ کی ہمیشہ نارمل رہتی سیندہ نمک بدلو اور جو ہے کان کی پھچے بھی ایسا مساج کر سکتے آپ اور سرکا بھی ڈائیلی مساج کرو اس سے آپ کی بی پی نارمل ہو جاتی اگر شگر ہے تو شہد نہیں خالی دودھ اور لہسن ہی کافی ہے دودھ اور لہسن خون کو پتلا کرتا اور بی پی کو نارمل کرتا انشاءاللہ اوالیکم اسلام ورحمت اللہ ورکاتو اشرف بھئی محمد نقصود بھئی اسلام علیکم ڈاکٹر صاحب کے انسر پیشن پر ہیدر آباد بانٹو سپیک ویٹیو پلیز ٹیک لائیو اس نارلکل بلکل انشاءاللہ آپ ریکویشت بھیجیں گے تو میں انشاءاللہ ایکسپٹ کروں گا بیکوز یہاں پہ بہت سارے ریکویشت پینڈنگ ہیں مور دن فیفٹی سو میں جن کا ہو رہا ان کا لے رہا ہوں انشاءاللہ آپ ریکویشت بھیجتے رہیے تاکہ میں آسانی سے آپ کو کنیکٹ کر سکوں انشاءاللہ سر میں اگر درد ہے میگرین ہے یا آدھے سر کا درد ہے تو آپ کیا کریں چکر ہے تو کلون جی کا تیل دو خطرے ناک میں دالیں یہ ناک میں دو خطرے یہ ناک میں دو خطرے انشاءاللہ آپ کے سر کا درد کم ہو جائے گا پھر ملوں گا انشاءاللہ دعا میں یاد رکھیے گا ٹھیک ہے تو ایڈوانس میں ہی میں بتا رہا ہوں سب کو بھی عید مبارک اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ